دکھانا بنانا اور کھلانا کسی ایک کا کام نہیں اسلام علیکم گریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد امتیاز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر آئین اکلیتوں کو مساوی حقوق کی اجازت دیتا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشالی میں مسیح برادری نے بھرپور کردان ادا کیا قیام پاکستان کے وقت قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان میں اکلیتوں کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا آمان اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے بین المذائب ہمانگی وقت کی ضرورت ہے صدر ڈاکٹر عریف علوی کا ایوان صدر میں کرسمس کے تقریب سے خطاب وزیر عظم عمران خان ان کو کبھی بھی این نارو نہیں دیں گے پی ڈی ایم والے استیفے دینے میں مزید دیر نہ کریں ان کے جلسوں کی وجہ سے کرونا کیسز میں مزید اضافہ ہوا سینیٹر فیصل جعوید کا پی ڈی ایم کے جلسے پر رد عمل متحدہ عرب امارات کے سینئر وزیر شیخ نیحان بن مبارک علنہان کا وزیر داخلہ شیخ رشید سے ٹیلی فونک رابطہ انہوں نے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بننے پر مبارک بات دی پچیس دیسامبر مسیح برادری کے لیے بہت مبارک دن ہے کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کو مبارک پیش کرتی ہوں ملکی ترقی اور خوشحالی میں مسیح بھائیوں کا کردار لائکے تحسین ہے ڈاکٹر فردو ساشی کیوان کاد لاہور میں تقریب سے خطاب وزیر عظم نے ملک بھر میں سات دن کے اندر پیٹرول سمگلنگ ختم کرنے کی ہدایت کر دی پیٹرولنگ سمگلنگ کے خلاف مؤثر میڈیا مہم بھی چلائی جائے گی سات دن بعد اگر کسی بھی پیٹرول پمپر سمگل شدہ پیٹرول مصنوعات ہوئی تو اس کو بند کر دیا جائے گا روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں تیرہ پیسے کی کمی پاکستر ہونٹسٹوارک ایکچینج میں ایک سو اسی پوائنٹس اضافہ وزیر عظم عبران خان کا امریکہ میں شیخ خمزہ یوسف کے زیتونہ کالج کے لیے خصوصی پیغام سرطے تہبہ مذہبی علوم اور صحیح اسلامی فکر بار علمی تحقیق کی اشت ضرورت پر زور راول پنڈی ماں کی غفلت نے دو بچوں کی جان لے لی دونوں بچے مکمل طور پر جھلس گئے ماں بچوں کو ہٹر کے قریب سلا کر چھت پر کپڑے سکھانے چلی گئی چونیا باثر افراد کا خاجہ سرا پر اغوا کر کے بدترین تشدد تین دن تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ملزمان نے خود ہی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی پالیس نے میری درخواست پر کوئی کاروائی نہیں کی خاجہ سرا کا الزام مودی نے ساڑھے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی نوم جوت سنگ سیدھو نے مودی سرکار کا کچھا چٹھا کھول دیا سرکاری چیلی قوم اور دیگر اداروں کو خسارے میں لاکھ کر سرکاری اداریں ختم کر کے امبانی اور دوسرے کاروباری افراد کو فائدہ پہنچایا پی ڈی ایم ریلی میں مریم نواز کا گارڈ میئے افتخار حسین سے لڑ پڑا مریم نواز دیکھتی رہی جی یو آئی فے اور قومی وطن پارٹی کے کارکن بھی آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر مکے اور لاتے برساتے اور دھکے دیتے رہے ہم سینٹ الیکشن میں حصہ لے کر سابق سرد راسف زرداری اور زمنی انتخابات میں حصہ لینے پر ارگے نواز شریف اور فضل الرحمان کو ٹیلی فونک گفتگو میں پیپلز پارٹی کے فائنل پلین سے آگاہ کر دیا دبائی کے شیخ محمد بن راشدال مکتوم کی ٹک ٹاک پر انٹری عمران خان ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں تم ہمارے شکنجے میں ہو اب تمہاری رکھوالی کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم کو دھمکیاں بے وقوف دوست سے اکل مند دشمن بھلا لیگی رہنماں مائرہ حمید گجر نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو مزاق کا نشانہ بنوا دیا مائرہ حمید نے شہباز شریف کو اس بیماری میں مقتلا کر دیا جو مردوں کو ہوئی نہیں سکتی دیکھئے سوشل میڈیا صارفین کا ری ایکشن عمران خان چک چک خر کہہ رہا تھا کہ مجھے بائیس کروڑ عمام کے سر پر مسلط تو کر دیا پر میری تیاری کوئی نہیں حکومت کی تیاری نہ تھی تو عمران خان کو شہروانی پہننے کی کیا جلدی تھی مریم نواز کا جلسے سے خطاب نومیمبر دو ہزار انیس کے مقابلے میں نومیمبر دو ہزار بیس میں پاکستانی برامداد میں اضافہ اسلام آباد پالیس نے گاریوں کا فوراں زک سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کا مرلہ بار طریقہ کار جاری کر دیا جرمنی میں پاکستانیوں کی مسجد کے نائب امام کو آئینی روڈ سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا فیصل آباد میں کاری گھروں سے انتہائی کام مجرت پر کام کروا کر برطانیہ میں مہنگے داموں بیچنے والے برینڈز بارے برطانوی میڈیا کی ریپورٹ نواز شریف کی پاکستان مقالب بیانگے کے ساتھ نہیں نون لکھ کو بڑا دھچکا سرگودہ کی ایوان برادری تحریک انصاف میں شامل مردم شماری میں کراچی کی ستر لاکھ لوگوں کو کم گنا گیا ایم کیو ایم کو مسئلے پر استیفہ دے دینا چاہیے تھا پاکستان اتنا مایوس کبھی نہیں رہا وفا کی حکومت فیل ہو گئی شہر میں لاوہ پکرا ہے سربرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال